بات کرنے والے ہیں پردھان مندری آواز یوجنا گرامیل چھتر دو ہزار بائش کے وشے میں اس کے لئے آبیدن کیسے کرنا ہوتا ہے اور کیا اس کا پروسیزر ہے کس کے تحت اگر آپ ایک گریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پردھان مندری آواز یوجنا کا لاب دیا جا سکتا ہے جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایک مخصد ایک لاکھ بیس ہزار کی رقم آپ کے بینگ کھاتے میں شدی بھیجی جاتی ہے شاید شاید اس میں گرامیل چھتر میں ٹوائلٹ کے لئے الگ سے بارہ ہزار روپے آتا ہے اور آپ کو مندریگا کا کام دیا جاتا ہے اس میں بھی لگ بگ آپ کو پندرہ ہزار روپے بھیجا جاتا ہے لگ بگ میں اوور آل پردھان مندری آواز یوجنا گرامیل چھتر کے تحت آپ کو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کی مدد دی جاتی ہے لیکن آواز کے لئے ایک لاکھ بیس ہزار کا ہی آوینٹن کیا جاتا ہے جو کی آپ کے سیدھے بینک کے کھاتے میں بھیج دیا جاتا ہے تو اس کے کیسے آویدن کرنا ہے اس کا پروسیزر کیا ہے آپ کیسے اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں اگر آپ گرامیل چھتر میں رہتے ہیں فول ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آپ پورا ویڈیو دیکھیں جس سے آپ کو پورا سمجھ میں آئے اور آپ اس کے لئے آویدن کر پائیں اور آواز یوجنا کا لاب لے پائیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہیل پھنڈی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ویل آئیکن ضرور پریس کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے آپ جب بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک ریڈ کلر کا بٹن دکھاتا ہے جس میں سبسکرائب لکھا رہا تھا اس پر کلک کرنا ہے تو اس سے آپ کو ہمارا جو بھی ویڈیو میں ڈالوں گا لگا تارا تک ہم پہنچتے رہیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا تو آوازی ہو جنا گرامیڑ چھتر کے فل ڈیٹیل جاننے کے لئے آپ کو اس ویب سائٹ پر آج جانا ہے جس کا لنگ میں نے آپ کو ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے جیسے آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو پردھان منتری آوازی ہو جنا گرامیڑ ریجسٹیشن آبیدن فارم پاترتہ وغیرہ سب کچھ میں نے بتا رکھی ہے تو میں آپ کو بتا دوں پہلے پردھان منتری آوازی ہو جنا گرامیڑ کے تحت سرکار کا مکہ دے سبی کو گھر دینا ہے آوازی ہو جنا گرامیڑ پی ایم اے وائی جی کے تحت ہاؤزنگ فار آل ویجن دوزر بائیس تک پورا کر لیا جائے گا دوزر بائیس تر رہا ہے ابھی تک دوستوں سرکار نے اس کا لچ رکھا کے تھا کہ دوزر بائیس تک سبی کو گھر مل جائے اور بائیس بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج مارچ سے سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب آبیدن بھی چالو کر دیے جائیں گے کیونکہ اس کے پہلے چناؤ لگے ہیں دستاریک کے بعد چناؤ کا اعلان بھی ہو جائے گا اتر پردیشویگی کے اگر ہم بات کریں اور تو اس کے بعد آبیدن شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اس کا سارا جانکاری ہونا بہت ہی آوشک ہے آوازی ہو جنا گرامیڑ کی وششتائیں کیا ہیں سچ پہلے جو بھی پیسہ یہاں پر دیا جاتا ایک لاکھ بیس ہزار روپے اس ایک لاکھ بیس ہزار روپے میں ساٹھ پرشنٹ آف کو کیند سرکار اور چالیس پرشنٹ راج سرکاریں ملا کر دیتی ہے بارہ ہزار روپے بکٹان سوچ بھارت عبیان کے تحت ہے ٹوائلٹ بنوانے کے لیے کیا جاتا ہے اور روجگار کی اکرم نے بات کی تھی آواز جنا گرامیڑ کے تحت مندرے گاں میں کام کرنے والے وقتیوں کو نبی دن کا روجگار بھی دیا جاتا ہے یہ اگر territory state کی بات کریں تو وہاں پر یہ رقم ایک لاکھ تیس ہزار روپے دی جاتی ہے پردھانا مندی آواز جنا گرامیڑ کے لیے پاترتہ کیا ہے پاترتہ جاننا بہت یابشک ہے اگر آپ پاتر ہوں گے تب ہی آپ کو آواز جنا کا لاب دیا جائے گا سچ پہلے آپ پاس کسی بھی پرکار کا پکا گھر ہو نہیں ہونا چاہیے آپ کا گھر جو بھی بنا ہو وہ کچھا بنا ہو تب ہی آپ اس میں شامل ہو چکتے ہیں اسی اوجنا میں انہیں لا بھارتیوں کو شامل کیا جائے گا جن کے پاس ایک یا دو روم کچھے دیواروں تتا کچھی چھت کے ساتھ ہو اگر آپ کے پاس چھوٹا سا گھر ہے جس میں کچھی دیواریں اور کچھی چھت ہیں تب ہی آپ کو اس کا لاب دیا جاتا ہے پی ام آواز اس کی گرامیڑ میں سامل کرنے کے لیے ویکتیوں پرواروں کوئی بھی پچیس سال سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس میں پڑھا لکھا بھی ایکتی ہو سولہ سے انسٹھ سال کا کوئی بھی بھی ایکتی اس میں بھاگ لے سکتا ہے تو یہ تو اس کی پاترتہ ہوگا اگر ہم بات کریں جس کے تحت آپ آواز یوجنا سے کیلئے لا بھارتی نہیں ہے آپ آتر کون گوشت ہوتا ہے یہ دی آپ کے پاس گھر میں ٹو ویلر، تھری ویلر یا فور ویلر کسی بھی پرگار کا کرشی یند ہے اور آپ کے پاس پچاس زیادہ سے زیادہ کسان کریٹ کارڈ کی لیمیٹ ہے یہ دی آپ کے گھر میں کوئی بھی ویقتی دہ زیار رو پیسہ دیکھ کمارا ہے یا انکم ٹیکس بھر رہا ہے آپ سرکاری ناوکری پاتے ہیں تو اس کے تحت گراملل یوجنا کا لاب آپ کو نہیں دیا جائے گا آواز سے ہوئی نا گراملل لیے دستاویج بہت ایمپورٹنٹ جب آپ اس کے لئے آویدن کریں گے تو کیسے کرتے ہیں آپ کا پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے ایک ایکٹو بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کو پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے فوٹو ہونا چاہیے راشن کارڈ بغیرہ ہونا چاہیے یہ ساری ڈیڈیل ہوتی ہے آویدن کیسے کرنا ہوتا وہ ایمپورٹنٹ ہے کیسے آپ اس کے لئے اپلائی کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پردھان منتری آواز سے ہو جانا گراملل کے لیے کسی بھی پرکار کا آن لین آویدن نہیں کیا جاتا ہے اس کے دہر آپ کو بلوک اس طرح پر وکاس خند ادھکاری سے آپ کو سمبر کرنا ہوتا ہے یا سچے اسے جو آپ کا سگریٹری ہوتا ہے اسے سمبر کرنا ہوتا ہے اور مکھیہ مطلب گرام پردھان ان تینوں کے اکارڈنگ آپ کا چین کیا جاتا ہے سچوالہ آپ کا مکھیہ جو ہے گرام پردھان وہ ریپورٹ لگا کر آپ کے سگریٹری کو یا بلوک اس طرح پر جو وکاس خند ادھکاری ہوتے ان کو دیتا ہے کہ آپ کے گھر کی آوشکتہ ہے آپ کا کچھا گھر بنا ہے اگر آپ کا گرام پردھان ایسا نہیں کرتا ہے اور آپ پات رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اپنے بلوک اس طرح پر آپ کا جو وکاس خند ادھکاری ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں یا آپ سگریٹری کے پاس بھی جا سکتے ہیں وہ آپ کا سروے کریں گے اور جب بھی نام ایڈ ہوں گے کیونکہ ہر سال کچھ نام بڑھائے جاتے ہیں نئے نام سامل کی جاتے ہیں تو جب بھی سامل ہوں گے تو اگر آپ کا سروے ہو چکا ہوگا آپ کو آبشکتہ ہوگی آپ پات رہوں گے تو آپ کا نام اوپر بھیج دیا جائے گا اس کے بعد سمجھ لگتا ہے اس میں چھے سے سات بہینے کا آپ کا نام پھر ویب سائٹ پر آ جائے گا فارم جب بھر جائے گا آپ کو کنفرمیشن میسیج آ جائے گا اور آپ کا وہاں پر نمبر لگ جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا پریارٹی کے اکارڈنگ آپ کا پیسہ آتا اگر جو پہلے نمبر پر لسٹ میں پہلا نام ہے جس کا دوسرا نام ہے تو پہلے دوسرے کے اکارڈنگ پیسہ آتا ہے باری باری سے ایک دم سبیل کے پیسہ نہیں آتا ہے تو یہ پروسیزر ہے مطلب ہے آن لائن نہیں ہوتا آف لائن ہی ہوتا ہے اس لئے پردھان وکاسکانڈتکار یا سیگریٹری کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو پورا ڈیٹیل تھا جو میں نے آپ کو بتا دی اگر آپ کو لسٹ وغیرہ دیکھنی ہے تو میں نے لنک یہاں پر دے رکھا ہے پردھانتری آوازی اجنا کا لسٹ کا اس میں چین کن کا ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس میں دوستو دوہزار گیارہ میں ایک جنگرنہ ہوئی تھی اس کے اکارڈنگ آپ کا یہاں پر چین کیا جاتا ہے یہ جنگرنہ آرتک آدھار پر ہوئی تھی کون گریب ہے کس کے باز گھر ہے وغیرہ اسی کو آدھار مان کر دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کی اکارڈک ہی اس میں چین ہوتا ہے اور ان کو آواز کا لعب دیا جاتا ہے تو یہ پورا پروسیڈر ہے آپ کو فارم بغیرہ سب کچھ تحصیل میں مل جائے گا آپ اسے بھر لیں اور اس کے بعد اپنے گرام پردھان سگریٹری یا بلوک اس طرح پر آپ کا جو آدھگاری بیٹھتا اس سے سمپر کر سکتے آپ پاتر ہونا بہت ہی آوشک ہے تو جلدی فارم کیونکہ دستاری کے بعد اگر متر پردش کی بات کریں دس مارس کے بعد چناؤ ختم ہے اور یہاں پر ابھی اس کی پرکریہ تیج کر دی جائے گی اسی لئے میں نے ویڈیو ابھی بنایا جسے آپ سے جگ ہو جائے اور جب بھی اس کا نام ایڈ ہو تو آپ اس میں اپنا نام فیڈی کرا سکیں اور بھی کوئی ڈیٹیل چاہیے کوئی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اگر کوئی اسپیشل ویڈیو چاہیے کی اس پر ویڈیو بنائیے گا تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یہ جانکاری ہے ویڈیو جیسا بھی لگا ہو اس کے اکارڈنگ آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں جس سے انہیں بھی ان سبی جانکاری ہیں چیزوں کی جانکاری ہو سکے اور وہ سرکار کے دوارہ جو بھی چیزیں دی جاتی ہیں ان کا لاب لے سکے سرکاری یوجنا یا ان جانکاری کے لیے ہیلپ ہندی چینل کو سبکرائب جرور کر لیں جس سے آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ ملتا رہے اور اب لگاتار اپ ڈیٹ رہے ہیں تھانکس واشن